نیو میٹرو سٹی گوجر خان میں ڈیویلپنٹ کے صورتحال کیا ہے ایز آف ٹونٹیتھ آف فیبرری ٹونٹی ٹونٹی تھری آج کے اس ویڈیو میں جو اوورال سائٹ پر جتنی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جس میں فرسٹ او فال ارلی برڈ بلوک ہے مین بلی برڈ ہے مین گیٹ ہاؤس ہے اور اس کے علاوہ جو باقی آگے بی بلوک اور اے ساؤت بلوک ہے اس حوالے سے بھی سویڈیو میں ڈیٹیل سے اکسپین کے نکوش کروں گا کہ اوورال ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کہاں سٹینڈ کرتا ہے ایز آف ٹونٹیتھ آف فیبرری ٹونٹی ٹونٹی تھری سب سے پہلے جیسے سٹارٹ کرتے ہیں مین گیٹ سے لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے کمپیریزن میں دیکھا ہو تو لاسٹ ویڈیو میں یہ گیٹ جو تھا اس کی پریمیسز میں اتنا کام نہیں ہوا تھا یعنی کہ گیٹ بن ضرور رہا تھا لیکن اس طرح ایک پراپر شیپ میں نہیں آیا تھا اگر آج کی ڈیٹ میں آپ سائٹ ویڈیٹ کرتے ہیں تو آپ گیٹ پراپرلی ایک شیپ میں نظر آتا ہے کیونکہ یہاں سائٹ پہ ریگولر ٹونٹی فور بیس سیونڈ ڈیویلپنٹ کام ہو رہا ہے ایون تو ابھی آپ اس وقت بھی سائٹ ویڈیٹ کریں گے تو آپ کو سائٹ پہ کچھ مشینری کی موومنٹ ہوتی بھی نظر آئے گی تو یہ جو پچھلے تقریباً ایک سو چالیس ایک سو پچاس دنوں میں ڈیویلپنٹ ہوئی ہے لازم ویڈیوزار سی بات ہے کہ جب بنائی تھی تب تقریباً مکمل ہوتے اب تقریباً ایک سو چالیس ایک سو پچاس دن مکمل ہو چکے ہیں مین گیٹ ہاؤس سے لے کے آگے تک کی ڈیویلپنٹ اور کمپیرزن کرنے کے لیے ڈیٹ سو دنوں گیا ہے اگر دیکھتے ہیں تو ڈیٹ سو دنوں سے مراد ہے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد گیٹ کی جو کہہ رہے ہیں چھت دلنا وہ ڈل رہی ہے گیٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ کومن ہے یہاں پہ کیونکہ جو پریویس پروجیکٹ سے نیو میٹو سٹی گوجر خان کے نیو میٹو سٹی گروپ کے نیو میٹو سٹی خاریاں تو ان کا جو گیٹ ہاؤس ہے وہ بھی بڑا شاندار طریقے سے بنایا گیا تو اس لحاظ سے اس گیٹ ہاؤس سے بھی اب شاندار ریزلٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو کافی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ گیٹ نمبر ون ہے جو گرینڈ ٹرنگ روڈ پہ ہے اس طرح گیٹ نمبر ٹو بھی ایک موجود ہے جو گرینڈ ٹرنگ روڈ پہ ہی موجود ہے آگے جا کے جہاں پہ آٹھ مرلا کمرشل ہے اس روڈ کے ساتھ اور یہاں پہ جو ہیں مین گیٹ روڈ سے اگر آپ انٹر ہوتے ہیں رائیڈ ناؤ یہ آپ اس وقت گیٹ روڈ سے دیکھیں تو آپ کو زیاد ایونیو جو مین ہننیڈ ایٹی فیٹ وائیڈ روڈ ہے اس کی ویزیبلیٹی آ رہی ہے اور آگے جا کے جو ہے ارلی برڈ بلوگ رائیڈ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ کنال کے پراؤٹس ہیں اور سامنے جا کے پھر مین گلو پارک آ جاتا ہے یہ گرینڈ ٹرنگ روڈ ہے اس طرف پر آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس طرف آپ راول پنڈی کی طرف جاتے ہیں اور دوسری سائٹ یہ سائٹ جو بنتی ہے آپ کی یہ لاہور کی سائٹ بنتی ہے اوورال ڈیویلپمنٹ کو جج کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب پوجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے تو پوجیکٹ ڈیلیوری کی ریشو کیا ہے تو اس وقت جو آپ سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ پوجیکٹ ڈیلیوری ہی ہے اور پیچھے آپ کو جو کچھ ویلاز بن رہے ہیں آٹھ مرلا کے پانچ مرلا کے اور سات مرلا کے ان کی فوٹیج بھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے جی گیٹ ہاؤس سے آگے تک سٹارٹ کرتے ہیں زیاد ایونیوں سے زیاد ایونیوں سے آگے تک دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا ہے ڈیویلپمنٹ کی صورتحال ہے آگے جا کے جہاں پہ گلو پارک ہے نیو میٹر سٹیٹی کا اپنا ہیڈ آفیس بن رہے ہیں اور اس کے ہیڈ آفیس کے ساتھ ساتھ باقی یہاں پہ آٹھ مرلا کمرشل ہیں رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ کمرشل کی بیک سائیڈ پہ یہاں پہ ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں تو آگے جا کے میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو میمبرز کو ان جنرل اچھا ایڈیا مل سکے کہ اویرال ڈیویلپمنٹ کی صورتحال کیا ہے نیو میٹر سٹیٹی گوجر خان میں ایز آف ٹونٹی ایت آف فیوری ٹونٹی ٹونٹی ٹری تو یہ آگیا اب اس لگا پہ جو پہلا آپ کو کٹ نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ روڈ جاتا ہے یہ جاتا ہے پیچھے ارلی ویڈ بلوک میں چھوٹی کٹنگز ہیں پانچ مللہ سات مللہ دس مللہ اور چودہ مللہ کی اور رائٹ سائیڈ پہ جتنے یہ پلوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام پلوٹ دیویلپڈ ہیں پوزیشنبل ہیں اور یہاں پہ پراپر سٹریٹ لائٹس انسٹال ہو چکی ہیں پراپر کارپٹنگ ہو چکی ہے سیوریڈ ڈل چکی ہے اور انڈرگرانڈ الیکٹرسٹی بھی یہاں پہ موجود ہے تو سائیڈ پہ یہ ایکٹیوٹی ہے یہ اس رائٹ سائیڈ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارے ون کنال کے پلوٹس ہیں جو سائیڈ نے ارلی ویڈ بلوک میں سب سے پہلے بیلٹ کیے تھے اس میں صرف یہ لاسٹ جو سٹریٹ ہے یہ ریزرڈ ہے یہ سسائیڈ کے پاس موجود ہے باقی تمام کے تمام پلوٹس جو ہیں وہ جنرل ممبرز کے پاس وجود ہیں ہنڈرن سکسٹی ون پلوٹ بنتے ہیں تو بی پریسائز اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو اب یہ اس راؤنڈ باؤٹ سے آگے تک دیکھ لیں یعنی گرینٹ ٹرنگ روڈ تک تو آپ کو رائٹ سائیڈ اور اس سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ یعنی اگر آپ انٹر ہونے تو آپ کی لیفٹ سائیڈ جتنی چیز آتی ہیں یہ سارے کے سارے ون کرال کے پلوٹس ہیں جو فلی ڈیویلپڈ ہیں اور فلی پوزیشنیبل ہیں یہاں پہ ممبرز جب چاہیں اپنے پلوٹ کا پوزیشن اپلائی کر کے اس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ایونیو روڈ سکسٹی فیڈ وائیڈ ہے یہ جا کے اس بریج سے کرنک کرتی ہے اس بریج کے اپوزیٹ سائیڈ پہ دوبارہ وہی پانچ مرلہ سات مرلہ دست مرلہ اور بارہ مرلہ کی کٹنگ کے پلوٹس ہیں اور یہاں پہ یہ جو کچھ گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے گھر جو ہیں آٹھ مرلہ کے ہیں جن میں سے موسٹلی نانٹی پرسنٹ گھروں کا جو ہے وہ لینٹر فرسٹ پلور کی جو ہے وہ ڈل چکی ہے اور سسائیٹی کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پلوٹس کا چھ مہینے کے اندر اندر پوزیشن آفر کریں گے تو لیٹسی آگے جا کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں لیکن فور تا ٹائم بینگ یہ سسائیٹی پہ کافی زیادہ سائیٹسفائنگ ریزلٹس ہیں ابھی تک کے ٹائم فریم کو دیکھیں یعنی ہم تو سیلز پارٹنر یا ڈیلرز جو ہوں ایک بات کو جج کرتے ہیں یہ سسائیٹی لانچ کا بوئی اور لانچنگ کے بعد سے اب تک ڈلیوری کے ریشو کیا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ گلو پارک آ جاتا ہے اچھا گلو پارک میں لازٹ ٹائم میں نے جب ویڈیو بنائی تھی گلو پارک کی تو مجھے کچھ میمبرز نے پوچھا تھا گلو پارک کے اندر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ کس تھی ہے میں انفیکٹ آپ کو اس کا 360 ویو دیتا ہوں کہ گلو پارک کے اندر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے سارے کے سارے تقریباً آراؤنڈ 25 برینڈز ہیں جو نیو میٹرسٹی گوجر خان نے جن کے ساتھ جس میں بومبی چوپائٹی ہے جس میں سبوے ہے جس میں گلوریا جینز ہے جس میں کافی پرینٹ ہے ڈیفرنٹ قسم کے برینڈز ہیں فوڈ برینڈز ہیں تو وہ برینڈز کو یہاں پہ گلو پارک میں لائے جائے گا ان کی جو فرنچائزز ہے بنا کے سسائیٹی کی طرف سے ان کو دی جائیں گی رنٹل بیسز میں بھی اور سم ٹائمز کے لیے میرے خال میں فری ہوگا شروع کے پارٹ میں لیکن لیٹر سیج پہ ان سے رنٹ ریسیب کیا جائے گا تو یہ سسائیٹی کی طرف سے ان برینڈز کو یہاں پہ موسٹ پرابلی ان کی فرنچائز بھی سسائیٹی کی منجمنٹ لے لے گی کہ ظاہر سے یہ بات ہے کہ آپ کو دیکھ لو پارک اندرہ اگر لیٹسے جی پچیس سے چھبیس برینڈز لے کے آنے ہیں تو اگر آپ ریزنٹس دیکھیں تو آپ کے لیٹسے فیوچر میں جا کے بیس پچیس تیس ہزار تو گھر بھی یہاں پر پارٹ ایسے ہوں گے جن کا اس سال کے اندر تک جو نا وہ پروپرلی شیپ میں آ جائیں گے جس میں آپ کا ارلی برڈ بلوک ہے جس میں اے ساؤت بلوک ہے بی بلوک ہے یہ جو بلوکس ہیں اس سال کے اندر تک پروپر شیپ میں آ جائیں گے تو جب یہ بلوکس شیپ میں آئیں گے آپ ریزنٹس بھی موف کریں گے اس وقت سائیٹ پہ اپروکسی میرے جو بلوکس کی کنسٹرکشن ہوئے جو سائیٹ پہ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اور ان فور انڈر بلوکس میں جب کوئی بندہ ٹیننٹ آئے گا یا اپنے گھر میں خود آ کر رہتا ہے تو دیفرینٹلی اس کو یہاں پہ ان چیزوں کی بیسک نیسیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے لیونگ سٹائل کے لیے تو یہاں پہ یہ سب چیزیں سسائیٹی کی طرف سے خود پروائیڈ کی جائیں گی یہ گلوپارک کے اندر تمام برینڈز ہوں گے یہ ایک کافی ہوس ہو گئے باقی یہاں پہ کچھ فورڈ آٹلیٹ ہوں گی کچھ چینز ہوں گی گلوپارک کے اندر یہ تقریباً ڈھائیسو سے تین سو کنالا گلوپارک ہے جس کے اندر صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے اس کو رکھا گیا ہے اب گلوپارکی کی ضرورت بیک سائیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جو پلوٹس ابھی رائٹ ناؤ سکرین پر نظر آنے یہاں پہ کوئی ٹریکٹر موورتہ نظر آ رہا ہے یہ والے جو پلوٹس ہیں یہ دوبارہ ون کنال کے پلوٹس ہیں یعنی کہ یہ روڑ کے رائٹ سائٹ پہ 161 پلوٹس ہیں ون کنال کے اور روڑ کے لیفٹ سائٹ پہ 141 پلوٹس ہیں ون کنال کے یہ سارے کے سارے جن شروع کا ایریا ہے اس میں یہاں تو کمرشل ہیں آٹھ مرلا کے تیس بہ ساٹھ کے یہاں پھر پچاس پہ نوے کے ایک کنال کے پلوٹ ہیں یہ ٹوٹل پلوٹ بنتے ہیں شروع کے پارٹ میں جو میں نے ابھی آپ کو گیٹ سے لے کے اس گلو پارک تک دکھایا ہے یہ والا پارٹ بنتے ہیں آپ کا نیو میٹرو سیٹی کوجر خان ارلی برڈ بلوگ کا ون کنال کے ڈومین اب در آگے چلتے ہیں دوسری طرح دیکھتے ہیں گلو پارک سے آگے جہاں پہ ہرڈ آفیس کنسٹرکٹور ہے مسجد رخصانہ کنسٹرکٹور یہ ہے اس کے علاوہ روٹس آئی وی کالیج کنسٹرکٹور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اپوزٹ سائٹ پہ کچھ کمرشل پلوٹس بھی ہیں جو ابھی آنے والے دنوں میں ہینڈ آور ہو کیے جائیں گے میمبرز کو تاکہ وہ اپنے پلوٹس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکیں وہ پانچ ملہ کے کمرشل پلوٹس ہیں تو اوورال جو ہے پانچ مہینے کے اطابق سائٹے کا رسپانس جائیں ہیں ان جنرل میمبرز کی طرف سے جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی اس کا کابی پوزٹیف سائٹ سے آپ کو رسپانس نظر آتا ہے ابھی اسی اسی چیز کو دیکھ لیں کہ یہ آپ کو لاسٹ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی ان سارے ویلاز کی تقریباً ہارڈلی جو تھی تین سے چار چار فٹ دیواریں نکلی تھی تو ابھی آپ کو تقریباً تمام ویلاز کی مجورٹی جو ایسے ویلاز ہے جن کی جیسے فرسٹ لین کی جتنے ویلاز ہیں ان کے سیکنڈ فلور پہ چھے چھے فٹ کی والز ہو چکی ہیں اس کے علاوہ یہ جو ویلاز ہیں آٹھ مرلہ کی نہیں سب کو لینٹر ڈال چکا ہے اور پیچھے والے جو ویلاز ہیں ان کی گراؤن فلور کی تقریباً آٹھاڈ نونو فٹ کی دیواریں ہو چکی ہیں ابھی ان پر لینٹر ڈالنا باقی ہیں تو اوورال یہ ریزلٹس ہیں نیو میٹر سٹی کے اگر بات کریں تو ایک سے ڈیڈ مہینہ ہوا ویلاز کی لانچنگ کو ان ایک سے ڈیڈ مہینے کے اندر اندر سوسائیٹی نے کافی اچھا کافی ریپڈ طریقے سے ان ویلاز کو ڈیویلپ کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے اب گلو پاکس آگے جاتے ہیں زیاد ایونیو کی طرف اور باقی جاگے آگے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈیویلپمنٹ کی صورتحال کیا ہے رائیڈ نو میں دوبارہ زیاد ایونیو پہ آگے ہوں اور زیاد ایونیو پہ یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ نیو میٹر سوٹی گوجر خان کا فیوچر میں ہیڈ آفیس ہے یہی پہ جتنی آپ کی پلات کے ٹرانسفرز ہیں جتنی چیزیں ہوں گی وہ اسی جگہ پہ ہوں گی تو یہ ایک مین کور جگہ بنتی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو سٹریٹ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ساری کے ساری جو سٹریٹ ہے یہ سارے کے سارے پانچ منلہ کمرشل پلات ہیں فیسنگ ہیڈ آفیس تو یہاں پہ تقریباً سکسٹی ایٹ پلات ہیں کمرشل کے جو آنے والے دنوں میں میمبرز کو پروپرلی پوزیشن کے ساتھ موسٹ پروبری ٹونٹی تھرڈ فیبری یا ٹونٹی فیفت فیبری کو ہینڈ آفیر کیا جائیں گے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹ پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکیں اپنے آفیس کے لیے یونیو میٹو سٹی ہے گجرخان کے بالکل سامنے ہوگا وہاں پہ اپنے آفیس کے لیے کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکیں اب آگے آجازے جس پارٹ پہ بھی موجود ہوں یہ پوائنٹ کا نام ہے ٹرفلگر سکوئر اور ٹرفلگر سکوئر کے اپوزیٹ سائٹ پہ یہ رہی مزید رخصانہ کی سائٹ اس جگہ پہ مزید رخصانہ کی سائٹ ہے یہ اس سائٹ پہ جب کوئی سائٹ نظر آ رہی ہے کچھ لیبلنگ ہوئی ہوئی ہے یہ روٹس آئی وی کالج کی سائٹ ہے اور اس کی بالکل بیک سائٹ اپنے پہلے ایکسپین کر دیا کہ ہیڈ آفیس کی سائٹ بنتی ہے وہ یہ سائٹ بنتی ہے ہیڈ آفیس کی تو یہ زیادہ ایونی کے اوپر مین ہیڈ آفیس کی سائٹ اور مین اب یہاں سے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو مین گیٹ ہاؤس تک گیٹ ہاؤس سے لے کے یعنی جیٹی روڈ سے لے کے اس پوائنٹ تک آئیں تو آپ کو ہر طرف جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کافی اچھے سکیل پر نظر آتی ہے اور کافی اچھے ڈیویلپمنٹ یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے گلوو پارکہ ریاں دیکھ لیں اور اس کی بیک سائٹ پہ سارے ون کنال کے پلوٹس اور یہ فار فلنگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں پہ سینٹر میں کچھ کنسٹرکشن میں نظر آ رہی ہے یہ نیو میٹر سیٹی کی مارٹ ہے جو پیچھے والے ریزیڈنس کے لیے بنای جائے گی اور یہاں پہ ٹھائی مرلہ کمیشل پلوٹس بھی شاید ہوں جو بھی ممبرز کو آنے والے دنوں میں انانسمنٹ کی جائے گی کہ ٹھائی مرلہ کمیشل پلوٹس اور پانچ مرلہ کمیشل پلوٹس کو بیلٹ کیا جائے گا اور ان کو بھی پلوٹ نمبرز ایلوکیٹ ہوں گے جن ممبرز جب نے انٹرنس روڈ کی طرح میں جاتا ہوں تاکہ میں یہ والی سائیڈ بھی ایکسپرین کر دوں اس کے بعد پھر آگے ہم بی بلوک اور اے ساؤتھ اور بی بلوک کی طرف جائیں گے تاکہ اس طرف بھی میں ڈیویلپرن دکھا سکوں وہ کہاں سٹرینڈ کرتی ہے رائیڈ ناؤ یہ ایکسس ٹو ہے گرینڈ ٹرنک روڈ پہ اور اس ایکسس ٹو سے اگر آپ رینٹر ہوتے ہیں تو یہاں بھی تقریباً تمام کے تمام جتنی روڈ کا انفرسٹرکچر ہے وہ فائنل فیز میں ہے اور اس کے بھی یہاں پہ گیٹ ہاؤس پہ کام جو ہے وہ پروپرلی سٹارٹ ہو چکے یہ سارے کا سارا روڈ ایکسس ٹو اور اس روڈ کے لیفٹ سائیڈ اور رائیڈ سائیڈ پہ بھی صرف آرٹمالہ کمرشلز ہیں جو فرنٹ بیک اوپن ہیں یعنی دو ساتھ چوپن کمرشل پلوٹس ہیں اور پھر کچھ پلوٹس یہاں پہ بن کنال کی بھی موجود ہیں تو میں آکے جا کر دیٹیل سے کوئی دکھا رہتا ہوں تاکہ میمبرز کو جنرل اپ ڈیٹ مل سکے تو پانچ مہینے کے اندر اندر نیو میٹر سٹی گجرخان نے اپنی سائیڈ پہ اٹ لیسٹ دو گیٹس اور دو گیٹس کے ساتھ ساتھ اگر آپ روڈ کی لیند دیکھیں دونوں سائیڈ سے تو اگر پہلے گیٹس سے گیٹ نمبر ون سے دیکھیں گیٹ ہاؤس سے ٹرفلگر سکیر تک تقریباً دو کلومیٹر کا پیچ ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر کا پیچ ہے تو چار سے پانچ کلومیٹر کا جو ون ایٹی فیٹ روڈہ اس کو کارپٹ کر دیا گیا نمبر ون نمبر ٹو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ریزنشل پلوٹس ہیں وہ بھی کافیات تک بڑی تعداد میں ان کو تیار کیا گیا ہے تو یہ گیٹ نمبر ٹو آ گیا پہلے میں آپ کو پریویسلی دکھا دیا تھا یہ اس طرف گیٹ نمبر ون بنتا ہے اس روڈ سے آپ اپوزیٹ سائیڈ دیکھیں گے ٹرفلگر سکیر اور اس جو بیچ میں آپ کو کچھ کنیری نظر آ رہی ہے اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ وہ گیٹ نمبر ٹو آپ کو دور نظر آ رہا ہے تو یہ دونوں گیٹس ہو گئے اب چلتے ہیں جی آگے بی بلوک اور دوسری طرف کے وہاں پہ ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے باقی میں انشاءال آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے اپڈیٹ کرتا رہوں گا وہ درائی میں میں نے ٹرائی کیا تھا کہ اس میں اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں تیار کر سکوں تاکہ ممبر جس نے بھی پلوٹ لیا ہو ہے وہ جس کے طرح بھی لیا ہو اس کو اپنے پلوٹ کی انویسمنٹ پراپر فال آب مل سکیں کہ ان کی انویسمنٹ جو وہ کانا سٹینڈ کرتی ہے رائیڈ ناؤ پاکستان کا جو فاسٹس ڈیویلپنگ پوجیکٹ ہے ویڈیو میٹر سٹی گوجر خان ہے بجاہ یہ ہے کہ عام طور پر جب سوسائٹی سٹارٹ ہوتی تو پہلے چھ مہینے ایک سال دو سوسائٹی اسی بات میں رہتی ہے کہ انویسی اپلائی کیا ہوئے بس مشینری کی موومنٹ کرنے لگے ہیں اب بھی کرنے لگے ہیں اب بھی کرنے لگے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پانچ مہینے کے اندر ٹوٹل گنتی کے محل میں ایک سو پچاس دن نہیں ہوئے لیکن اس کے تقریبے نے بیس بائیس دن پر بنا رہا ہوں تو میں راؤنڈ آف کرتا ہوں ون ففٹی ڈیز ون ففٹی ڈیز کے اندر سائٹ پہ جو ہے وہ ڈیویلپنٹ کی صورتحال کچھ ہوں ہے کہ اب آپ کو فیزیکلی سائٹ پہ ہر طرف ایکٹیویٹی اٹلیس نظر آتی ہے یہ باقی بی بلوک اور اے ساؤت بلوک ہے اس طرح بھی کچھ کٹنگ کا کام سٹارٹ ہوئے آپ کو لیفٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہ بھی کٹنگ کا کام ہو رہا ہے باقی ان کا میپس پہ بھی لانچ ہونے تو پراپلی جب میپ لانچ ہو جیں گے تو پراپلی میپ پر راکس کو تمام ڈیٹیلز ایکسپلین کر دوں گا کہ اوورال کیا ڈیٹیلز بنتی ہیں یہاں پہ نیو میٹر سٹیٹی گوجر خان میں بی بلوک اور ساؤت بلوک اور باقی ارلی برڈ بلوک میں یہ جو آپ کو ایک پوری سٹرپ نظر آ رہی ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پانچ مرلے کے ولاز ہیں اور یہاں پہ بالکل اس کے ساتھ یہ جو آپ کو وارٹر ٹینک کے ساتھ ولاز نظر آ رہے ہیں یہ سیون مرلہ کے ولاز ہیں اوورال دونوں سائٹ پہ یہ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سائٹ کو پراپلی ابزرگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اس پوائنٹ بنتا ہے اگر آپ میں گوگل ارس پر میں ٹرائے کروں گا کہ بعد میں کسی اور ویڈیو میں اس کا پراپر ڈسٹنس بھی ایکیورٹلی میئر کر دوں کہ ڈسٹنس کتنا بنتا ہے یہ یہاں تک جو ہے یہ سینٹر میں جو آپ کو نیو میڈر سٹی کے نال نظر آ رہی ہے جو نالہ تھا اس کو پراپرلی انہوں نے نالے کے ساتھ بلکل ایک دیوار بنا کے ریٹیننگ وال اور ریٹیننگ وال کے ساتھ ساتھ جو دونوں سائٹ پہ ساٹھ ساٹھ فیٹ کا روڈ ہے اس پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی ہے یہ جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا روٹس آئی وی کالج کی بلڈنگ آپ کو یہاں میں کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے اس کی اور یہ ولاد کے بالکل سامنے اپوزٹ سائٹ پہ یہ مزید رخصانہ کے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے تو یہ ہے اس وقت ڈیویلمنٹ کے صورتحال ارلی برڈ بلوک میں اور یہ ریل ویلائن ہے ریل ویلائن کے اپوزٹ سائٹ پہ یہ ساری جو پرمیسز بنتی ہیں جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری پرمیسز بی بلوک کی ہیں ابھی لاسٹ ویڈیو میں جو اکسپرین کی تھی یہاں پہ براؤننگ جو تھی وہ کافی حد تک کم تھی یاد رہے کہ ارلی برڈ بلوک بی بلوک ای ساؤت بلوک ارلی برڈ بلوک اور بی بلوک ہیں ان میں ضرورتی کٹنگ والا کام زیادہ ہیں پیچھے جا کے جو لینڈ اپو کافی حد تک لیول ہو جاتی ہے تو پیچھے والے بلوکس میں ڈیویلپمنٹ کافی تیزی سے نظر آئے گیا کیونکہ شروع میں جب سائٹی پوجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے تو مشینری کی مومنٹ اور باقی مین پار کو ان کی ڈیوٹیز ڈیڈیگیٹ کرنا ہے اس طرح کے کاموں میں ٹائم لگتا ہے لیکن لیٹر سیج پہ جا کے جب یہ سارے چیزیں اب بھی سوٹڈ آؤٹ ہیں سائٹ پہ یعنی فلی ہر بندے کو پتا ہے اس کی کیا ڈیوٹی ہے تو اس کے بعد پھر چیزیں بھی آگے ہفلی کافی زیادہ تیزی سے موو کریں گی تو یہ آگے سارا بی بلوک کی پریمیسز تو جن میمبرز نے بی بلوک میں آٹمالک ریزنشی پلوٹس لیے ہیں نیٹ کیش پہ ان کو یہاں پہ کیٹیگری پلوٹس ایلوگیٹ ہوں گے یہ اس بی بلوک میں جو آپ کو پریمیسز نظر آ رہی ہیں دیکھا جائے تو اس کی ایلیویشن بھی کافی اچھی ہے اور یہ اپوزٹ سائٹ پہ آپ کو سارا ارلی بڑ بلوک کی ویزیبلیٹی بھی یہاں سے مل جاتی ہے تو یہ بی بلوک آ گیا اس طرف آپ کی پریمیسز میں آ جاتا ہے اے بلوک یہ کچھ جو براؤننگ آپ کو نظر آ رہی ہے سنیچے یہ ساری اے بلوک کی براؤننگ ہے اوورال کافی سیٹسفائنگ ریزلٹس اور ڈیویلپنٹ کے باقی انشاءاللہ فیوچر میں زیادہ سی بات ہے جب سائٹ پہ روٹین کی ایکٹیویٹی جلتی رہے گی تو روٹین وائز انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا کہ اس کی میں ڈیلی تو خیار نہیں پوسیبل لیکن اٹلیسٹ ٹو ویکس یا تھری ویکس بعد میں لازمی اس کے سائٹ کی اپڈیٹیڈ ویڈیوز بنا دیا کروں کمپائلڈ ویڈیوز یہ میں سائٹ پہ کھڑ آ کر ریکار کروں یہ کچھ ایسا نہیں ہے جو میں بعد میں جا کے اس کریٹنگ فیز میں گزروں لیکن یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں یہ فیزیکلی اس سوق آن گراؤنڈ اگزیسٹ کرتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم عظیوم کر رہے ہوں کہ فیوچر میں جا کے بنیں گی یہ سائٹیز کو مارکٹ کر رہی ہو کہ ہم فیوچر میں جا کے ایسا کچھ بنائیں گے یہ سارا کچھ آن گراؤنڈ ابھی اگزیسٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے جتنا میں نے بھی ریل اسٹیٹ میں کام کیا پچھلے تقریبا اپنے چھ ساتھ سال کے کیریئر میں تو میں نے اس طرح کے ریزرل سوزائیٹیز میں بہت کم دیکھیں نہ ہونے کے برابر دیکھیں لیکن چونکہ انہوں نے شروع میں جب سٹارٹ کیا تھا پرجیکٹ تو ٹوٹلی بیریہ ٹاؤن کے ناموں کیش کیا تھا کہ بیریہ ٹاؤن ملک ریاض کے نوازے کا پرجیکٹ ہے اور انہوں نے اسی کی علاج رکھتے ہوئے اس کو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ڈیویلپ کیا اب تک اب بھی تک کہ جو ڈیویلپمنٹ کی فیز ہے اب یہ جو ارلی بیٹ بلوک ہے گیٹ ہاؤس دیکھیں تو اٹلیس یہاں پہ 100-100 فٹ کی فیلنگ تھی یاد ہے کسی کو جب ارلی بیٹ بلوک کی جب پہلی جب لانچنگ ہوئی تھی تو میں نے سائٹ کی جب پہلی ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا تھا یہ گیٹ جو ہے یہ یہاں پہ possible نہیں ہے بننا کہ یہاں پہ 120-125 فٹ کی فیلنگ تھی اور وہی ایریا بھی آپ کو پراپرلی گراؤنڈ پہ یہ گیٹ ہاؤس آپ کو گرینٹ ٹرنک روڈ کے اوپر کلیرلی ویزیبل ہے پھر آگے جا کے یہ والا ایریا سارا لیولڈ ایریا تھا اس ایریا میں اس سچ کو فیلنگ والا کام نہیں ہے کٹنگ والا کام اس ایریا میں میں بھی ہو کچھ لیکن فیلنگ والا کام نہیں ہے لیکن ابھی آنے والے دنوں میں جب سوزائیٹی کی طرف سے آٹھ مللہ، آٹھ مللہ، ڈھائی مللہ، پانچ مللہ کمرشل پلوٹس اور ریزنشل پلوٹس کا جب پوزیشن آفر ہوگا تو سائٹ ویسے بھی ممبرز کی کافی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر سائٹ پہ اور آپ کو چیزوں میں خاطر خواہ پرڈکٹس میں پروفٹ جو وہ نظر آئے گا خاطر خواہ اضافہ نظر آئے گا تو یہ بہت اچھی بات ہے ان ممبرز کے لیے جنہوں نے آلیڈی گجر خان میں انویسٹ کر رکھے ہیں اور وہ کسی بلوگ میں بیلٹ ہوا جس میں آپ کر لی بڑھ بلوگ میں کچھ لوگوں کا شروع میں بیلٹ ہوا تھا ان کو تو ڈائرسی بات ہے کہ ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج ہے کیونکہ اسٹم یہاں پہ پانچ مرلہ کا پلوٹ تقریبا آپ کو پندرہ سے بیس لاک پروفٹ ملتا ہے دس مرلہ کا پلوٹ تقریبا آپ کو ملے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی لانچنگ سے لے کے بھی سوائیٹی نے افیشلی پوزیشن نہیں دیا بٹ سائیٹ پر ایکٹیویٹی کے مطابق سوائیٹی کہہ رہی ہے ممبرز کو کہ جو ممبرز چاہیے ہیں وہ اپنے پلوٹ کا پوزیشن لے کے اپنے پلوٹ پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں ادر وائز نہیں بھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرتے تو سوائیٹی سائیٹ پر تقریبا چار سو کے آس پاس جو ولاز بنا رہی ہیں ان ممبرز کو یہ فسیلیٹڈ کر رہی ہے کہ وہ اپنے ولاز کے جو مندہ یہاں پر ٹیننٹ موو ہوگا یا پھر یہاں پر اپنا ولا خرید کے خود آئے گا اس کو یہاں پر 50% ڈسکاؤنڈ ہوگا اس کے بچوں کو سکول کے ایڈوکیشن پر انیشل 3 یئرز کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اب جتنی بھی یہاں پر چینز آئیں گی جو فوڈ ڈاوٹڈٹس ہوں گی جتنی بھی چینز ہوں گی ان چینز پر آپ کو 50% ڈسکاؤنڈ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو منٹیز ہوں گی جیسے آپ کی بجلی ہے 50% آف ہوگی جیسے آپ کے باقی چارجز ہوں گے 50% ہوگے تو سسائیٹی اپنی طور پر فل ایفٹ کر رہی ہے کہ یہاں پر ممبرز ایس سون ایس پاسیبل موو ہوں لیٹس سی فیوچر میں جا کے ممبرز کی طرح سے سسائیٹی کو کیا رسپانس دیا جاتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا for the timing new meadow city گوجر خان نے اپنی development کو کافی حد تک اچھے طریقے سے scale کیا ہے زراد چونگی future کے وہ انشاءاللہ میں ایک ساتھ time to time share کرتا رہا کروں گا for the time being آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں detail سے ویڈیو میں try کروں گا کہ تمام بلوگز کو separately map پہ جب میں بلانچ ہو جائیں گے ویسے بھی explain کر دوں so this was it from day اگر آپ کو new meadow city گوجر خان میں بوکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیئے ہو تو دے گئے نمبر برابطہ کریں اس کے علاوہ ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like comment and share اور کسی بھی اور society کے والے سے کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو comment box میں لازمی بتائیں میں نے والے دن میں try کروں گا اس پر بھی لازمی ویڈیو بنا دوں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ